بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے چھوٹی عمر میں بڑھا کرنے والی عادتیں ایک وقت میں بہت سارے کام اکٹھے کرنا بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا بہت زیادہ میک اپ کا استعمال کرنا نین کے دوران چہرے پر تکیا رکھنا سٹرا کے ذریعے مشروب یا ڈرنک پینا جھک کر بیٹھنا یا جھک کر کام کرنا مٹھاس کا استعمال بہت زیادہ کرنا کم سونا یعنی نیند کم لینا سن بلوک کے بغیر دھوپ میں گھومنا کئی خواتین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی قیمتی نیل پالش جلد سوکھ کر استعمال کے قابل نہیں رہتی ایسی تمام خواتین جب بھی نیل پالش استعمال کریں تو نیل پالش کو ادھر ادھر رکھنے کی بجائے فریج میں رکھیں ایسا کرنے سے نیل پالش کبھی خوشک ہو کر خراب نہیں ہوگی کپڑے پر اگر بال پائنٹ یا روشنائی کی لکیریں لگ جائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ انہیں سپرٹ سے بہ آسانی ساف کیا جا سکتا ہے بس جہاں نشان ہو اس کے نیچے کوئی سوتی کپڑا رکھ دے اور پھر نشان کو سپرٹ سے رگڑے اور دھولے نشان ہٹ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیاس کاٹے وقت آپ کی آنکھوں سے پانی نہ آئے تو جتنی پیاس استعمال کرنی ہو انہیں رات کو پلاسٹیکی تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح تھیلی بند کر کے فریج میں رکھ دے اگلے دن پیاس کاٹے وقت آنکھوں سے پانی نہیں آئے گا باسی چاول دوبارہ تازہ کرنے کے لیے پانی اُبال لیں اور اس میں چاول ڈال دیں ایک اُبال آنے کے بعد پانی نکال دیں اور چاولوں کو دم پر رکھ دیں چاول دوبارہ تازہ ہو جائیں گے بچوں کی فیڈر کی نیپل میں بعض اوقات چکنائی جم جاتی ہے جس کی وجہ سے دوبارہ پینے میں دشواری ہوتی ہے اس دشواری کا آسان حل یہ ہے کہ نیپل میں دو چھٹکی نمک ڈال کر دس منٹ تک کے لیے رکھ دیں بعد میں نیم گرم پانی سے دھویں فیڈر کی نیپل بلکل صاف ہو جائے گی اُبالتے ہوئے دوبارہ کو گرنے سے بچانے کے لیے اس دیکچی کو جس میں دوبارہ اُبالا جائے اس کے کنارے پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگا دیں تو اُبالتے وقت دودھ نیچے نہیں گرے گا بالوں میں اگر چنگم لگ جائے تو ایک برک کی ڈلی لے کر جس حصے میں چنگم لگی ہو وہاں رگڑے چنگم آہستہ آہستہ اُتڑنا شروع ہو جائے گی یا زیادہ رگڑنے سے خود سے ہی ایک دم سے ساری اُتڑ جائے گی اگر سوٹی کپڑے پر کوئی دھبا لگ گیا ہو تو اس پر سوڑا ملا ہوا کھولتا پانی ڈال کر دھبے کو اس پانی میں بھی گو دیں کچھ دیر بعد کپڑے کو رگڑ رگڑ کر دھو ڈالیں آئیڈیل بیکنگ کیک بنانے کے لیے ہمیشہ انڈے کی سفیدی علیدہ اور زردی الگ سے پھینٹے لکڑی کا چمچہ استعمال کریں جب سفیدی میں خوب جھاگ بن جائے اور برطن الٹانے پر نہ گرے تو کیک خوب کھولا ہوا بنے گا اس کے علاوہ میدے کو دو تی مرتبہ اچھی طرح اور ہلکہ ہلکہ ٹیبل پر پٹھے تو ہوا کے بلبلے نکل جائیں گے اور کیک امدہ بنے گا کیچن میں کھانا بناتے ہوئے خوشبو اکثر سارے گھر میں پھیل جاتی ہے اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالی سفید سرکہ چولے کے پاس رکھ دے پھر خوشبو نہیں پھیلے گی چپاتیوں کو ڈبنے میں بند کٹے وقت اس میں چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا رکھ دے چپاتی دیر تک نرم اور تازہ رہے گی چائے بناتے وقت اگر چائے کے پانی کو زیادہ پکایا جائے تو چائے بد مزا ہو جاتی ہے بسا اوقات تھرماس کے زیادہ استعمال سے اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے تو اس بو کو دور کرنے کیلئے گرم پانی میں ایک چمچہ سرکہ ملا کر تھرماس میں ڈال دے اور ایک آدھ گھنٹہ یہ محلول اس کے اندر رکھ چھوڑے اس کے بعد تھرماس کو ساف پانی سے دھولے بو ختم ہو جائے گی جن لوگوں کو رات کو بار بار پیشاب آتا ہو وہ سیپ کا استعمال زیادہ کریں اس سے رات کو بار بار پیشاب آنا کم ہو جاتا ہے بڑے بڑے مسئلے اور آسان ترین حل اگر سہری کی وقت ایک گلاس پانی میں دو یا تین چمچ شہ ڈال کر پیا جائے تو اس سے میدے میں پورا دن تھنڈا رہنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور جب میدہ تھنڈا رہے گا تو ظاہر ہے پیاس بھی کم لگے گی کٹی ہوئی پیاس کو جل براؤن کرنے کے لیے پیاس تو دھوب میں کچھ دیر سکھائیں جب وہ تھوڑی دیر سوکھ جائے تو پھر اسے تلیں پیاس فوراں براؤن ہو کر خستہ بھی ہو جائے گی اور الگ الگ بھی رہے گی یہ ترقیب حلیم اور دریانی میں ڈالنے کے لیے زیادہ استعمال کی جاتی ہے کنگیوں کی صفائی کے لیے گرم پانی میں تھوڑا سا واشنگ پاودر اور سابون ڈال دیں اور بیس منٹ کے لیے کنگے اس میں بھگو دیں پھر براؤن سے اچھی طرح ساف کر لیں اور گرم پانی سے دھو لیں کنگے نئی جیسے ہو جائیں گے اگر گوشت پکاتے یا بھونتے وقت جل جائے تو اس میں آدھی پیالی دودھ ڈال دینے سے جلے گوشت کی بو نہیں آتی لیمو سے زیادہ رس حاصل کرنے کے لیے ایک یا دو منٹ تک نیم گرم پانی میں بھگو دیں پھر ان کا رس نکالیں تو رس دگنا زیادہ حاصل ہوگا پیاس کا پانی نکال کر اس سے کسی کو خط لکھا جائے اور وہ خط کسی اور کے ہاتھ لگ جائے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا بس جس کو خط لکھا ہو اس کو بتا دیں کہ کاغذ کو آگ پر تھوڑا سا گرم کریں الفاظ ابر آئیں گے چنے یا دال کو گلانے کے لیے اگر تھوڑا سا دودھ سالن میں ڈال دیں تو پندرہ منٹ میں دال یا چنے گل چکے ہوں گے بھاری کھانا کھانے کے بعد اجوائن چبائیں یہ حازمہ بہتر کرتا ہے مولی کھانے کے بعد اگر مٹروں کے چند دانے چبا لیے جائیں تو مو سے مولی کی بو دور ہو جائے گی ماں کے دودھ میں اضافہ کے لیے ایک پیالی دودھ میں دو کترے کلونجی تیل ڈال کر صبح ناشتے سے قبل اور رات سونے سے پہلے پیئیں سنگھاڑے کے استعمال سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور جسم میں خون کی ترسیل بہتر ہوتی ہے زچگی کے بعد عورت کے لیے سنگھاڑے کے آٹے کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے سنگھاڑے کے آٹے کو گوند کر جسم کی سوجی ہوئی جگہ پر لیپ کرنے سے تکلیف دور ہوتی ہے موسم گرمہ میں پشاب میں جلن اور رکاوٹ دور کرنے کے لیے گرمہ پھل کا استعمال کریں زخم کی سوجن دور کرنے کے لیے پیاز جلا کر اس میں حلدے ملا کر لیپ بنائیں پھر اسے زخم پر لگائیں تازہ ادرک کچل کر اس کا ایک چائے کا چمچ رس ایک پیالی گرم پانی میں شہد سے میٹھا کر کے پینے سے بلغمی کھانسی سینے کی جکڑن اور سینے کو بہت آرام ملتا ہے بلغم خارج ہوتا ہے اور پسینہ آ کر بخار دور ہو جاتا ہے اور اس میں تلسی کے تازہ پتوں کا رس ایک چائے کا چمچ ملانے سے یہ اور بھی مفید ہو جاتا ہے اگر موٹے گلاس میں گرم مشروب ڈال دیا جائے تو پتلے گلاس کی نسبت اس کے ٹوٹنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں ہمارا دل ایک بار دھڑکنے پر آدھا کپ خون پمپ کرتا ہے